بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا لیکچر ہے رسپائریک فری سسٹم رسپائریک فری سسٹم کو نظام تنفس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا پسٹو پول انٹریکشن دیتا ہوں کہ what is respiratory system انٹرڈکشن رسپائریک فری سسٹم یہ ایک ایسا نظام ہے ایسا نظام ہے جس میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نظام کو نظام تنفس کہا جاتا ہے اب رسپائریک فری سسٹم کے اندر دو مراحل ہیں اس کے دو فیزز ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں رسپائریک فری یا رسپیریشن رسپیریشن فیزز یعنی اردو میں کہتا ہے تنفس کے مراحل دو مراحل ہوتا ہے رسپیریشن کے پہلے جو مراحل ہے اسے کہا جاتا ہے انسپائریکشن انسپائریکشن جو دوسرا مراحل ہے اسے کہا جاتا ہے ایکسپائریکشن ٹھیک ہے اب انسپائریکشن کیا ہوتا ہے انسپائریکشن کا مطلب ہے ہوا کا پیپڑو کے اندر لے جانے کے عامل کو انسپائریکشن کہا جاتا ہے اور ہوا کا پیپڑو سے باہر نکالنے کے عامل کو ایکسپائریکشن کہا جاتا ہے جب ہم سانس کے ذریعے ہوا اندر لے جاتے ہیں تو اس سانس کے ذریعے ہوا اندر یہ پیپڑو کے اندر یہ ہوا ہم لے جاتے ہیں تو اس عمل کو انسپائریشن کا جاتا ہے اور جب پیپڑو سے ہوا چاہتے ہیں جب باہر نکالتے ہیں ہوا ٹکے انسپائریشن گا جاتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو اس کو اسپین کرتا ہوں ہوا کا پیپڑو کے اندر لے جانے کے عمل کو انسپائریشن کا کو کہتے ہیں انسپائریشن کہتے ہیں اور انسپائریشن کیا ہوتا ہے ہوا کا پیپڑو سے باہر نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں ٹکے یہ دو مراحل ہوتا رہتے ہیں اور ان دونوں مراحل کو انسپائریشن اور اکسپائریشن کو فیسپائریشن کہا جاتا ہے ٹکے اگر اس طرح سے سکڑا جائے کہ what are the phases of respiration تو respiration کی فیسے بتائیں amba اگر اس طرح سے آجائے تو اس میں انسپائریشن اور اکسپائریشن یہ کسڑا تیرا ہے ہے کہ write note on inspiration and expiration تو expiration and inspiration کو describe کرنا ہوتی ہے اب جو respiration کا جو process ہے تنفذ کا جو process ہے وہ دو طرح کے ہیں ٹھیک ہے types of respiration یعنی تنفذ کے اقسام تنفذ کے اقسام تنفذ کے دو اقسام جو پہلا قسم ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ریسپیریشن انٹرنل ریسپیریشن اوردو میں کہتے ہیں اندرونی تنفذ ٹھیک ہے and the second one is called external respiration ایکسٹرنل ریسپیریشن اردو میں کہتے ہیں بیرونی تنفذ ٹھیک ہے اب جو انٹرنل ریسپیریشن ہے یہ سیلز اور پون کے درمیان ہوتا ہے انٹرنل ریسپیریشن سیلز اور پون کے درمیان ہوتا ہے and external respiration یہ پیپڑو اور پون کے درمیان ہوتا ہے اب کیسے ہوتا ہے انٹرنل ریسپیریشن ہمیشہ سیلز اور پون کے درمیان ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم کے پچھلا جو لیکچر تھا سرکولیٹری سسٹم کے درمیان ایک چیز بتایا تھا کہ جب کیپلریز ٹیشوز تک پہنچتی ہیں تو کیپلریز کیا کرتا ہے اوکسیجن ٹیشوز کو پروائیٹ کرتا ہے اور کاربن ایکسائیڈ ٹیشوز سے ٹک لیتا ہے تو جو ریسپیریشن اس ریسپیریشن کو انٹرنل ریسپیریشن کہا جاتا ہے اور جب خون ساف ہونے کے لیے پیپرو تک جاتا ہے تو وہاں پہ خون کے اندر کاربن ایکسائیڈ ہوتا ہے خون کاربن ایکسائیڈ پیپرو کو دے دیتا ہے اور پیپرو سے آکسیجن خون کے اندر شامل ہوتا ہے تو خون اور پیپرو کے درمیان یہ ایکسٹرنل ریسپیریشن ہوتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپیریشن کرتا ہوں کہ ہوا ہوا میں آکسیجن اور پیپرو کو مطلب ہے آکسیجن اوہم کا ذریعے تمام ٹیشوز تک پہنچتی ہیں اور سی او ٹو کو مطلب ہے کاربن ایکسائیڈ ٹیشوز سے خون میں شامل ہوتی ہیں خون اور ٹیشوز کے بیچ میں جو ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گیسو کے ایکسچینج ہوتا ہے خون سے آکسیجن ٹیشوز تک پہنچنا اور ٹیشوز سے کاربن ایکسائیڈ خون کے اندر شامل ہونا اسے انٹرنل ریسپائریشن کہا جاتا ہے اور ایکسٹرنل ریسپائریشن آکسیجن خون سے پیپرو کاربن ایکسائیڈ خون سے پیپرو کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے اور آکسیجن پیپرو سے خون میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے چیز پیپرو میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن ایکسائیڈ جب کاربن ایکسائیڈ والا خون پیپرو کے اندر جاتا ہے تو یہ پیپرو کاربن ایکسائیڈ پیپرو کے ذریعے باہر نکالتا ہے سانس کے ذریعے اور جو پیپرو سے آکسیجن جب ہم سانس رہتے ہیں پیپرو سے پیپرو کے اندر اوکسیجن جاتا ہے اور وہ اوکسیجن خون کے لئے شامل ہو جاتا ہے تو پیپڑو اور خون کے درمیان جو تنفس ہوتا ہے اسے ایکسٹرنل ریسپائریشن کہتا ہے اور سیل اور خون کے درمیان جو تنفس ہوتا ہے اسے انٹرنل ریسپائریشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کے میں فنکشنز یہاں پہ تحریر کرتا ہوں اس کے تین بیسک فنکشنز ہیں فنکشن اور رسولیتری سسٹم ٹھیک ہے یعنی نظام تنپوس کے اپال اب سب سے پہلے جو اس کا فنکشن ہے that is یہ آکسجن جسم کے تمام کشیوز تک پہنچاتا ہے اور کاربن ایک سائیڈ کاربن ایک سائیڈ پیپروڈ کے ذریعے باہر نکالتا ہے یہ سب سے پہلے پنکشن ہے ٹھیک ہے The second function is halt یہ یہ ٹیشوز کے میٹابولزم کے لیے آکسجن پراہم کرتا ہے اچھا ٹیشوز کے اندر ہمیشہ ہر وقت کیمیکل رییکشن ہوتا رہتا ہے میٹابولزم کمرل کیا ہے میٹابولزم کے اندر دو پروسس ہے دو مراحل ہے اس کے ایک ہے انیبولزم دوسرا ہے کیٹابولزم کیونکہ فوڈ کے اندر پراہ کے اندر چھوٹے مالیکیولز اور بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں جب بڑے مالیکیولز سے چھوٹے مالیکیولز بنتے ہیں یا چھوٹے مالیکیولز سے بڑے مالیکیولز بنتے ہیں تو اس پروسس کو میٹابولزم کہا جاتا ہے کہ جب مالیکیولز کی توڑ پڑ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بڑے مالیکیولز چھوٹے میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس دوران انرجی ملتی ہے سیل کو انرجی ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس میٹابولزم کی نتیجے میں کاربن ڈیکسائیڈ گیز بنتا رہتا ہے یہ ایک زیریلی گیز ہے اور اس میٹابولزم کے پروسس کے لیے آکسیجن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آکسیجن نہ ہو تو میٹابولزم کا پروسس ہی نہیں ہوگا تو ٹیشیوز کی میٹابولزم کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے تھرڈ پنکشن ہے یہ جسم کی درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے ٹھیک ہے یعنی خارج کردہ ہوا کے ساتھ حرارت خارج ہوتی ہے مطلب یہ ہے جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہمارے اکثر ہاتھ ٹنڈے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو گرم کیا جاتا ہے تو ہم پھونک مارتے ہیں ہم سانس باہر نکالتے ہیں جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ جو حرارت ہے جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ ریلیس ہوتی ہے تو ہیٹ ریلیس ہوتی ہے جسے ہمارے ہاتھ گرم ہوتا ہے تو اگر یہ ریسپائریشن پروسس نہ ہوتا تو ہم اس تو ہم جو انا ہپنے ہاتھوں کو بھی گرم نہیں کر سکتے تھے تو یہ ریسپائریٹری سسٹم کیا جاتا ہے جسم کے درجوارت کو برقرار رکھتا ہے اور جو ہوا خارج ہوتا ہے اس کے ساتھ حرارت بھی خارج ہو جاتی ہیں یہ تھی تین بیسک پنکشنز آف ریسپائریٹری سسٹم ٹھیک ہے اب دو یہ یہاں پہ کچھ کچھ ایسے عوامل ہیں جو ریسپائریٹری سسٹم کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہے نروس نروس کنٹرول پہست ہے نروس کنٹرول اور سکن ہے کمیکل کنٹرول یہ جو دونوں عوامل ہیں یہ ریسپائریٹری سسٹم کو متاثر کرتے ہیں عوامل جو نروس کنٹرول نروس کنٹرول سے مراد ہے آسابی کنٹرول اچھا ہمارے دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے ایک کنٹرول سینٹر ہوتا ہے جب جب بھی ریسپائریٹریٹری کا پروسیس ہوتا ہے جب یہ جاری ہوتا ہے تو جو دماغ ہوتا ہے دماغ کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے کنٹرول سینٹر ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے جو نروس ہیں جو آسابی رگے ہیں اس کے ذریعے احکامات ملتے ہیں ٹھیک ہے احکامات ملتے ہیں جو ہمارے چسٹ ہیں وہاں پہ ریپس کے نیچے اور ڈائیفرام جو کہ فرش ہوتا ہے وہاں پہ انٹر کوسٹل مسلز ہوتے ہیں تو ان انٹر کوسٹل انٹر کوسٹل مسلز انٹر کوسٹل مسلز ان کو احکامات ملتے ہیں اور ان احکامات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلز کبھی سکڑتے ہیں کبھی پیلتے ہیں جس کی وجہ سے جو ریسپیریشن ہے تنفرس جو پروسس ہے وہ جاری رہتا ہے تو ایک تو کیونکہ ہمارے جو دماغ ہیں دماغ کے ساتھ اس کا بڑا لنک ہے ریسپیریشن ٹھیک ہے اور وہ اسے کنٹرول کرتا ہے اس کو کم کرنا ہے اس کو زیادہ کرنا ہے یہ دماغ کے اندر ایک کنٹرول سنٹر ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا ہے کیمیکل کنٹرول ہمارے خون کے اندر جب کیمیکل ذراعت بڑھ جاتے ہیں سچ از کاربن ایکسائٹ میں مثال دیتا ہوں جب کون کے اندر کاربن ایکسائٹ کا لیول لیول بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کاربن ایکسائٹ کا لیول جیسی بڑھتا ہے تو دماغ کے اندر جو کنٹرول سنٹر ہے اس کو سگنل پروائیٹ کرتا ہے کہ سانس کا جو رفتار ہے اس کو مزید بڑھا دیا جائے تو ریسپیریشن کا جو پروسیس سے وہ مزید تیز ہو جاتا ہے جس کے بجاہ سے کاربن ایکسائٹ زیادہ نکلتا ہے کیونکہ خون کے اندر خون کے اندر جو آکسیجن ہے اور کاربن ایکسائٹ ہے یہ جو ان دونوں کا جو لیول ہوتا ہے وہ توازن وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ متوازن ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنے بیلنس ہوتا ہے اگر انکیس کاربن ایکسائٹ کا لیول کون کے اندر بھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو کنٹرول سنٹر ہے اس کو سگنل ملتا ہے کہ یہ ریسپیریشن پروسس کو تیز کیا جائے جس کی وجہ سے کاربن ایکسائٹ نے ہوا کے ذریعے جب ہم سانس باہر لیتے تو کاربن ایکسائٹ زیادہ خارج ہوتا ہے اور کیونکہ کاربن ایکسائٹ اور آکسیجن کے لیول خون کے اندر ایک بیلنس میں رہتا ہے اگر یہ ایمبیلنس ہو جائے کاربن ایکسائٹ زیادہ دلتا ہے تو یہ زیادہ کاربن ایکسائٹ یہ خارج ہوتا ہے کچھ اور عوامل بھی ہیں جیسے کہ ورزش ہے بھاگ دوڑ ہے بھاگ دوڑ اور غصہ ہو گیا اور درد اس کے علاوہ تیز حرکت ان عوامل سے بھی جو تنفس ہے تیز ہوتا ہے تنفس کی رفتار ان عوامل سے بھی تیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ ترمنالوجیز ہیں جو میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں that's very important سب سے پہلے ہے وائٹل کیپیسٹی وائٹل کیپیسٹی یہ کیا ہوں ہوا کی جتنی مقدار ہوا کی جتنی مقدار پیپڑوں میں آتی اور جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے وائٹل کیپیسٹی جتنی ہوا پیپڑوں کے اندر آتی ہے اور جتنی باہر نکلتے ہیں اسے وائٹل کیپیسٹی آتی ہے اچھا مردوں میں مردوں میں وائٹل کیپیسٹی کتنی ہوتی ہیں 4.5 لیٹر ساڑھے چار لیٹر ہوتی ہیں اور عورتوں میں عورتوں میں تین سے چار لیٹر عورتوں کے اندر جو وائٹل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں لنگ کپیسٹی لنگ کپیسٹی یعنی جو پیپڑے ہوتے ہیں اس کی گنجائے ٹھیک ہے جو لنگ کپیسٹی ہوتی ہیں that is پیپڑوں میں پیپڑوں میں ہوا کی کھل گنجائش جتنی کتنی ہوا آ سکتی ہے پیپڑوں کے اندر that is called لنگ کپیسٹی اور جو لنگ کپیسٹی ہے کیونکہ لنگ کی جو مثال ہے وہ غباری کی طرح ہے اس اندر ہوا وہ زیادہ آ سکتی ہے تو یہ ہے سڑھے چار آزار سے پانچ آزار ایمیل تک لنگ کے اندر ہوا آ سکتی ہے اس کو اس کا لنگ کپیسٹی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے ایک ورڈ ہے ٹائیڈل اے ٹائیڈل اے کیا ہوتا ہے سانس کے ذریعے سانس کے ذریعے ہوا کی مقدار جو آتی جاتی ہے اسے ٹائیڈل اے کیتے ہیں ہوا کی جو ہوا جو اندر آتی ہے پیپڑو کے اندر اور جو پیپڑو سے باہر نکلتی ہے کتنی مقدار آتی ہے کتنی مقدار جاتی ہے اسے ہم ٹائیڈل اے کیتے ہیں ٹھیک ہے اب question for example ان پارٹ سے question پہلے بھی آئے ہیں اس طرح سے question آسکتے ہیں کہ define define وائٹل کیپیسٹی ٹائیڈل ایر اینڈ لنگ کیپیسٹی ٹھیک ہے تو ان سب کی دیفنیشنز لکھنے ہیں that is very important ٹھیک ہے اب ایک last چیز جو اس لیکچر میں بتانا چاہتا ہو دارہ is average respiratory rate average respiratory rate rate یعنی cost تنبوس کی رفتہ جو سانس لینے کا جو رفتہ ہے جو ہم سانس اندر لے جاتے ہیں وہ سانس باہر لے جاتے ہیں باہر نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں respiratory rate اور یہ respiratory rate عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ہم اچھا اگر ہم نو زائدہ بچوں کا لے لے نو زائدہ بچے نو زائدہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں پیدائش کی دورہ نیو بورل ڈیبیز ان کا جو اور respiratory rate ہے that is چوالیس مرتبہ پی منٹ یعنی چوالیس مرتبہ ایک منٹ کے اندر وہ سانس اندر لے جاتے ہیں اور باہر نکالتا ہے اسے respiratory rate کا آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو infants ہیں infants ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے یا ایک سال سے چوٹا ہوتا ہے ان کا جو averages respiratory rate that is 22 40 مرتبہ پی منٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو چوٹے بچے ہوتے ہیں small children small children ان کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ان کا تقریبن 20 سے 30 مرتبہ پی منٹ ہوتا ہے اور اس سے جو بڑے بچے ہوتے ہیں older children ان کا تقریبن 16 سے 25 مرتبہ پی منٹ وہ سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بالر ہیں جسے adult آ جاتا ہے adult کا 12 سے 20 مرتبہ پی منٹ ان کے average respiratory rate ہے تو question کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ what is the average respiratory rate of newborn تو زائدہ بچوں کی average respiratory rate کیا ہے what is the respiratory rate of adult or what is the respiratory rate of small children تو یہ چار پانچ جو respiratory rates ہیں اس کو یاد رکھنا لازمی ہے this was about today lecture ٹھیک نا it was very easy انشاءاللہ پھر next lecture میں پھر ملیں گے دوبارہ اللہ حافظ سکتہ ہی 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 ہ ہ ہ موسیقی